موسیقی 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 لیکن وہ جو مہلا ہے جو جا کے پانچ کلو جمع کر رہی ہے اس کے بس کی نہیں ہے یہ تب ہی سمبھو ہوگا جب یہ پورا جو لینڈسکیپ ہے جہاں اولا بھی ہو رہا ہے بھیڑا بھی ہو رہا ہے اور بھی بیس بائیس طرح کے اتپاد ہیں جس کے اوپر کئی طرح کے بزنس بن سکتے ہیں جب تک ان کی وہاں پہ اپنیت نہیں ہوگی جب تک ان کی اونرشپ نہیں ہوگی مینٹلی جو کاغج کا ٹکڑا تو کاغج کا ٹکڑا ہی ہے وہ تو کبھی بھی لیا جا سکتا ہے دیا بھی جا سکتا ہے پھٹ بھی جاتا ہے جل بھی جاتا ہے لیکن وہ جو بانسک اونرشپ ہے جب تک وہ نہیں ہوگی تب تک اس میں وہ انویسمنٹ نہیں ہوگی تب تک لوگوں کو یہ بھروسہ نہیں ہوگا کہ ہمارا فائدہ ہوگا اس سے کیونکہ آج تک کسی اور کوئی فائدہ ہوا ہے تو جو ہمارے انوہوی ہیں یہاں پہ نرمدہ جلے سے ہمارے ساتھی آئے ہیں جہاں پہ تیس گرام زباہوں نے ملکے بتیس کروڑ روپے کا بانس ڈائریکٹلی جے کے پیپر کو بیچا ہے سینٹر پر پلپ ملز کو اور تین سال سے چل رہا ہے یہ ایک سال کی بات نہیں ہے اور یہ ابھی چوتھا سال ابھی شروع ہونے والا ہے گڑ چرولی میں سترہ گرام زباہوں نے ملکے بلارپور انڈسٹریز کو ڈائریکٹ سیل کیا ہے بانس کا اور وہ آگے بڑھنے والا ہے اس میں اور گاؤں جڑنے والے ہیں وہ تب ہی سمبھو ہے وہ ایک ایک گاؤں اگر کوشش کرتے تو نہیں سمبھو تھا تو ایک گاؤں کو ٹائٹل دینا جھارکھنڈ میں بہت اچھے انبہو ہے میں ایک ٹائٹل دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جھارکھنڈ میں دیا ہے دو ہزار پندرہ میں لیکن اس پورے تعلقہ میں تین ہی گاؤں ہیں جن کو ٹائٹل ملا ہے اور اب ہم ان سے جا کے اپیکشہ کریں کہ وہ کروڑوں روپے کا دھندہ کریں گے یہ ناجائز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو جب تک وہاں پہ سو دو سو گاؤں کو ٹائٹل نہیں ملتا ہے تب تک لائیبلیہوڈ مشن بھی کیا کرے گا اور ون بھی بھاگ بھی کیا کرے گا سکیل بہت ضروری ہے اور میری یہ کوشش ہے اور آئیس بی کی طرف سے میں بول رہا ہوں یہ انڈین سکول آف بزنس کی یہ کوشش ہے کہ جو بھی بزنس فورسٹ پروڈکٹس کو روپ مٹیریل کے روپ میں استعمال کرتا ہے وہ ایک رسپونسپل بزنس کی پلیج لے کہ وہ اس طرح سے فورسٹ روپ مٹیریل یوز کرے گا کہ فورسٹ کا سموردن اس سے ہوگا وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کی انکم کا اضافہ اس سے ہوگا اور سماج کا بھلا اس سے ضرور ہونا چاہیے صرف پروفٹ سے بڑھ کے ہونا چاہیے اور جب تک سمودائے خود تیار نہیں ہیں اس کے لیے اور وہ ایک دو پانچ دس سمودائے نہیں ہو سکتے ہیں وہ پورے سو دو سو سمودائے جب تک ایک جگہ پہ کمیونٹیز گرامزباز نہیں کھڑی ہوتی ہے کہ ہاں ہم آملا مینج کریں گے اور وہ ہم ڈابر کو بیچیں گے یا پتنجلی کو بیچیں گے خریدار بہت ہے آلریڈی کئی ہزار کروڑ کا بیاپار دیش میں ہو رہا ہے جنگل کے راو مٹیریل سے اور وہی کمپنیاں آج تیار ہیں اس پلیج کو لینے کے لیے کہ we are a responsible business we care about the forest and we care about the community لیکن یہ لینڈسکیپ لیول پہ آگے بڑھنا تب ہی سمب ہوگا جب سرکار ساتھ آئے گی جب سرکار ساتھ میں کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ ہم اس پرکریا کو آگے بڑھنے دیں گے ہم دیکھیں گے کہ سمودائیوں کا شوشن نہیں ہو تاکہ ان کو قیمت ان کے اتفاد کی اچھی ملے اور ان کی mental ownership اس ریسورس کے اوپر ہو تاکہ جو آج لوگ کھیتی چھوڑ کے جا رہے ہیں جو آج لوگ جنگل سے ویموک ہوتے جا رہے ہیں وہ واپس آئے ہیں کیونکہ اس کو ایک موڈرن روپ میں دیکھیں کہ ان کے بچے بھی بانس کی کھیتی کریں گے اور پیپر مل کو بیچیں گے اور وہ ایک صرف کلیکٹر یا مزدور کے روپ میں نہیں ہوں گے وہ ایک مالک کے روپ میں ہوں گے اس پروسس میں اس پرکریا میں بہت ضروری ہے کہ سبھی کھلاڑی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات کریں جو اس میں اساماتیاں ہیں جو ڈس اگریمنٹ ہے وہ دوسری جگہ پہ کہیں نہ کہیں سالو ہو چکے ہیں مہاراشتر میں ہو چکے ہیں گجرات میں ہو چکے ہیں اوڑیسا میں ہو رہے ہیں ہمارچل پردیش میں ہو رہے ہیں وہاں سے سیکھیں اور حالانکہ ہر کشیتر کی کا جو کانٹیکسٹ ہے جو اتحاس ہے وہ بلکل الگ الگ ہے لیکن جو ہمارچل پردیش میں انوبھاو ہے وہاں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے جو مہاراشتروں میں اور گجرات میں انوبھاو ہے وہاں سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے جو جو احس اہمتیاں ہیں اور جو چیلنجز ہیں یوں ٹائٹل کا چیلنج ہے آسان نہیں ہے ایک دم پانچ سو گرام سبھاؤں کو ٹائٹل دے دینا اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اس کے بعد ان کی اونرشپ منٹل اونرشپ انشور کرنا اور پھر ان کی کپیسٹی بیلڈنگ کرنا لیکن یہ کام جو ہے وہ میں بزنس سکول کا پروفیسر ہوں اور میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ یہ بینہ سرکار کی سہباگتہ کے نہیں ہو سکتا ہے یہ بزنس مارکٹ سے نہیں ہوگا اور یہ سمودھائے خود بھی نہیں ہے انجیوز سے بھی نہیں ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب لوگ مل کے کام کریں اور اس لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اس پہ بات کرنے کی تیاری کے ساتھ آئے تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اور آئیم ویری ہپی تو بھی ہے تینکیو بہر بچ دھنیواد اسوانی جی اسوانی جی کا پورا ایک ستھ ریسی پر ہے جو ادھگاٹن ستھر کے باد ہم لوگ سنیں گے تو بستار پروک کہ کئی فیری ٹیلز جیسی چیزیں لگیں گے کہ گھڑچی رولی میں اتنے کا کاروبار کیسے ہو گیا ہمارے یہاں یا ان جگہوں پر لوگوں نے خود کے پیسے سے گرام سوا ہو نہ سڑک کیسے بنا لی تو کئی بار یہ پری کتاؤں جیسی لگیں گے جس کو ہم لوگ یہاں سنیں گے اور وہاں کے لوگ بھی ہیں تو زیادہ آثریٹی کے ساتھ وہ بتا پائیں گے جو ہمارے لیے ایک لرننگ کا اچھا اوسر ہے جس کو ہم جانیں گے اور بار بار جو بات آ رہی ہے اور ہم سارے لوگوں کی سمجھ جو ہے کہ بینا سرکار کے آصرواد کھیں یا بینا سرکار کے ہاتھ رکھے جس چیز پر ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کو آگے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جس پندرہ ہجار گاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں چھوٹے سے سٹڈی کے دوران کچھ سیمپل میں جو سمجھ میں آیا کہ بیس پرسنٹ سے لے کے ساٹھ پرسنٹ تک آجیو کا اگر اینویل دیکھیں تو آدیواسیہ دلیتوں کی یہاں فورس پروڈیوز پر ہے اور وہ فورس پروڈیوز جو سدیوں سے وہ لیتے آ رہے ہیں چاہے وہ گھر بنانے کے لیے لکڑیوں کا ماملہ ہو چاہے فوئے لٹ کا ماملہ ہو چاہے چیرونجی ہو چاہے آولہ ہو جس کی قیمت ان کو نہیں پتا لیکن جب بگ بجار جاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے اور on average ہم لوگوں نے estimate کیا ہے کہ چاہے کتنا بھی بی پیل والا فیملی ہو ان پندرہ ہزار جو گاؤں فورسٹ والے ہیں اس میں لاکھ سوالاکھ سے کم کا ہر سال ان کو فورسٹ سے کم کی سمپدہ نہیں ملتی ہے جس کی قیمت ہم بھی نہیں جانتے ہیں وہ بھی کئی بار اس کا مولیانکن نہیں کرتے ہیں تو نشطی طور پر جو بڑا ٹاسک ہے جو بڑا اسائنمنٹ ہے ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بیچ بھی بھاگیے سچیوں مہدیا بھی ہیں اور راج کے مکھیا بھی ہیں تو ادھگاٹن سطر میں میں آگرہ کروں گا جھارکن راجی کے اپنے مکھ منتری ماننی مکھ منتری ہے منسورن جی سے کیونکہ ان کا کمیٹمنٹ الیکشن کے دوران بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے فارے کو لے کے تو اب ہم لوگ امید زیادہ کرتے ہیں کہ الیکشن کے بعد جب سرکار میں ہے تو یہ زیادہ کمیٹڈ ڈھنگ سے کام کرتے ہیں سر